ریل ورلڈ کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملیک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سمسن کارٹونز میں دکھائے جانے والے مناظر اور پیشکوئیوں کا پورا ہونا آہستہ آہستہ دیو مالائی صورت اختیار کرتا چلا جا رہا ہے لوگ حیران ہیں کہ کیسے چھوٹے سے چھوٹے واقعات بھی کئی سال پہلے اتنی درستگی کے ساتھ ان کارٹونز میں دکھا دیئے گئے ہیں حالی میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہے جس کے بعد اس نکتہ نظر کو مزید تقویت مل رہی ہے کہ سمسن کارٹونز کے رائٹر اور خالق کا تعلق ضرور کسی نہ کسی ایسی تنظیم سے ہے جو جان بوجھ کر اس کارٹون میں دکھائے گئے واقعات کو عملی جامعہ پہنانے کی کوششوں میں مصروف ہے اس حوالے سے لوگوں کے دو گروہ ہیں ایک گروپ اسے میز اتفاق سمجھتا ہے جبکہ دوسرا اس اتفاق کو کسی سازشی نکتہ نظر سے دیکھتا ہے کچھ دن پہلے امریکی ریاست بالٹی مور میں فرانسس کارٹ کی بریج کے گرنے کا واقعہ پیش آیا اور اس کے ساتھ ہی سمسن کارٹون کا ایک کلپ وائرل ہو رہا ہے جسے دیکھ کر لوگوں میں شدید بے چینی پھیل گئے لوگ حیران ہیں کہ اس حد تک مماثلت اور مشابہت بھلک کس طرح ممکن ہو سکتی ہے یہی وجہ ہے کہ اس کلپ کو بے حد پذیرائی مل رہی ہے اور چند ہی دنوں میں یہ کلپ تقریباً پورے سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکا ہے اس کی حقیقت کیا ہے اور حقیقت کی آڑ میں پھیلایا گیا جھوٹ کتنا ہے یہی سب کچھ جاننے کے لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں ناظرین دریائے پتاسکو پہ واقعہ فرانس کارٹ کی بریج ایک نہایت مصروف پول تھا جس سے آوستن ہر روز تیس ہزار سے زائد گاڑیاں گزرتی تھی یہ پل انیس سو بہتر میں تعمیر ہونا شروع ہوا اور انیس سو ستتر میں اسے عوام کے لیے کھول دیا گیا بنیادی طور پر فرانس کارٹ کی بریج سٹیل سے بنا ہوا پل تھا جسے انٹر سٹیٹ ہائیوے کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا تھا اس پل کی لمبائی دریائے پتاسکو کے اس حصے میں تقریباً پونے چھ سو میٹر تھی واضح ہے کہ دریائے پتاسکو بالٹی مور میں سمندری بزنس کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے اور بالٹی مور کا ہاربر یعنی بندرگاہ اس حوالے سے خاصی مشہور بندرگاہ ہے اس بریج کے نیچے سے گزرنے والے بحری جہازوں کے لیے خاصی جگہ موجود ہے اور پانی سے کم از کم انچائے بھی تقریباً چھپن میٹر کے لگ بھگ ہیں اس لیے بڑے بڑے مال بردار جہاز بھی بڑی آسانی سے اس پل کے نیچے سے گزر جاتے ہیں یہ دریائے زیادہ تر اسی طرح کے مال بردار بحری جہازوں کی آمد و رفت کے لیے استعمال ہوتا ہے اور پوری دنیا سے جہاز یہاں پر آتے جاتے رہتے ہیں یوں نہ صرف فرانسس کارٹ کی بریج ایک مصروف اہمیت کا حامل پل ہے بلکہ دریائے پتافس کو بھی امریکی معیشت میں بہت اہمیت رکھتا ہے اس دن قبل یعنی چھبیس مارچ کو رات ڈیڑھ بجے کے قریب ایک مال بردار کنٹینر شپ دریائے پتافس کو سے گزرتا ہوا جب فرانسس کارٹ کی بریج کے نیچے سے گزرنے لگا تو نہایت خوفناک حادثہ پیش آیا اس کنٹینر شپ کا نام ڈالی تھا اور یہ بالٹی مور کی بندرگاہ سے سری لنگا کے شہر کولمبو جا رہا تھا اس جہاز پر کنٹینرز لگے ہوئے تھے اور جہاز کا کیپٹن ایک انڈین شخص تھا اور پورے جہاز کا عملہ بھی انڈین تھا اس جہاز پر دو امریکی پائلٹ بھی موجود تھے پائلٹ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی مخصوص علاقے سے جہاز کو باعفاظت گزارنے کے لیے جہاز کے ساتھ جاتے ہیں اور پھر جہاز کو اپنے علاقے سے باہر نکال کر واپس آ جاتے ہیں بالٹی مور کے فرانسس کارٹ کی بریج کے نیچے سے گزرنے سے کچھ منٹ پہلے اس کنٹینر شپ ڈالی کا برکی نظام کسی وجہ سے فیل ہو گیا جس کی وجہ سے سمت اور رفتار بتانے والے آلات بیکار ہو گئے فرانسس کارٹ کی بریج سامنے آ چکا تھا تب ہی اندازے کی غلطی کی بنا پر یہ کنٹینر شپ ڈالی اس کی بریج کے ایک ستون سے ٹکرا گیا رفتار بہت آہستہ ہونے کے باوجود یہ ٹکر خاصی خوفناک ثابت ہوئی اور چندی سیکنڈز میں بالٹی مور کا یہ عظیم و شان بریج جسے پانچ سال کی محنت سے تعمیر کیا گیا تھا مختلف حصوں میں ٹوٹ کر دریا میں جا گیا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس حصے سے جہاز کی ٹکر ہوئی ہے میز وہی حصہ متاثر ہوتا لیکن کچھ انجینرنگ غلطیوں کی وجہ سے یہ پورے کا پورا پلمون حدیم ہو گیا یہاں پر یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ چاہے اس وقت رات کا ڈیڑھ بج رہا تھا لیکن اس وقت بھی پل سے تقریباً ڈیڑھ سو کے قریب گاڑیاں گزر رہی تھیں جن میں زیادہ تر مال بردار ٹرک تھے جو زیادہ تر رات کے اندھیرے میں ہی شہر میں داخل ہوتے ہیں تاکہ دن کے اوقات میں ان کی وجہ سے ٹرافک ڈسٹرب نہ ہو بالٹی مور کے اس فرانسس کارٹ کی بریج پر چھے مزدور بھی منٹینس کا کام کر رہے تھے جو اس حادثے کی وجہ سے دریا میں ٹھوپ گئے اس کے ساتھ ساتھ تمام گاڑیاں بھی دریا میں جا گری اور پل کا پورا دھانچہ بھی دریا میں ہی پھنسا ہوا ہے گزشتہ کئی دن سے ماہر گوتا خور دریا کی تہوں میں چھان بین کر رہے ہیں تاکہ گرنے والوں کو یا ان کی لاشوں کو باہر نکالا جا سکے اب تک کئی لوگوں کو باعفاظت زندہ بچا لیا گیا ہے جبکہ بہت سارے لوگوں کے بارے میں یہ علم نہیں کہ وہ زندہ ہیں یا مر گئے ہیں ناظرین یہ کنٹینر شپ ڈالی ابھی بھی دریا کے اسی حصے میں پل کے ملبے کے نیچے دبا ہوا دریا کی سطح پر کھڑا ہے کیونکہ اس کے آگے بڑھنے کا راستہ مزدود ہو چکا ہے پل کا کئی ہزار ٹن وزنی سٹیل کا ڈھانچہ اس کنٹینر شپ کے اوپر گرا ہے جس کی تصویریں آپ اس وقت سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ حادثہ اتنا اچانک اور خوفناک تھا کہ وہ چھ مزدور جو اس وقت پل پر منٹینس کا کام کر رہے تھے وہ تمام کے تمام ہی ہلاک ہو گئے اب تک محض دو مزدوروں کی لاشیں نکالی جا چکی ہیں جبکہ چار کی لاشیں ابھی ہاتھ نہیں آئیں اور ان کے بارے میں یہ یقین کر لیا گیا ہے کہ وہ اب تک مر چکے ہوں گے اس حادثے نے پوری دنیا کی توجہ حاصل کی ہے اور اس بارے میں ترہ ترہ کی باتیں ہو رہی ہیں بہت ساری افواہوں سے قطع نظر یہ حادثہ سمندری ٹریفک کنٹرول والے ادارے کے ساتھ ساتھ یہ پل بنانے والے انجینئرز کی کچھ غلطیوں کی بنا پر رونما ہوا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس پل کو بنے ہوئے تقریباً سنتالیس سال گزر چکے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ایک جہاز کی ٹکر سے یوں پورے پل کا مندم ہو جانا سمجھ سے بالا تر ہے یہ انجینئرنگ غلطی کیا تھی اس کا اندازہ تو کچھ دن بعد ہو ہی جائے گا البتہ دو اداروں کی یہ غلطیاں بیسیوں افراد کی جان لے گئی ہیں اور جو مالی نقصان ہوا ہے وہ اس سے الگ ہیں پل کے مندم شدہ حصے کو تیجی سے ہٹانے کا کام جاری ہے تاکہ ٹریفک کا راستہ کلیر کر کے ایک آرزی پل بنایا جا سکے لیکن ناظرین اس خبر کا سب سے اہم حصہ وہ ہے جو ہم اب آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے سمسن کارٹونز کا یہ کلپ دیکھئے جس میں ایک سائنسدان ایک بٹن دبا کر ایک پل کو تباہ کر رہا ہے اور حال میں بیٹھے وہ لوگوں کو دکھا رہا ہے کہ کیسے وہ دور بیٹھے ہوئے یوں پل تباہ کر سکتا ہے اب یہ کلپ دیکھئے جس میں ایک نیوز کاسٹر بالٹی مور کے ہی فرانسس کارٹ کی بریج کی تباہی کی خبر دے رہا ہے ذرا غور سے سنیے جی تو ناظرین آپ نے سنا کہ فرانسس کارٹ کی بریج کے گرنے کی خبر کتنے مکمل انداز میں دی گئی ہے نہ صرف یہ کہ کنٹینر شپ کا نام بتایا گیا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بتائی گئی مہینے کی تاریخ یعنی 26 مارچ بھی بلکل درست ہے اس قدر درستگی کے ساتھ کسی حادثے کی پیشکوئی کرنا قریب قریب ناممکن نظر آتا ہے لیکن اس کے باوجود جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں آپ اس کاسٹر کو یہ کہتے ہوئے سن سکتے ہیں کہ یہ حادثہ رات کے وقت 26 مارچ کو پیش آیا اور اس سے فرانسس کارٹ پل کا سارا حصہ منعدم ہو گیا سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ کئی سال قبل ایک کارٹون کے مصنف کو کسی پل کی تباہی کی خبر ملے اور نہ صرف یہ خبر ملے بلکہ مستقبل میں تباہ ہونے والے اس پل کی تباہی کی وجہ اور وقت اور تاریخ بھی مکمل درستگی کے ساتھ معلوم ہو اگر یہ اتفاق ہے تو پھر یہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا اتفاق ہو سکتا ہے اور اگر یہ سازش ہے تو پھر یہ دنیا کی تاریخ کی سب سے بھیانک ترین سازش ہے جس میں جانتے بوزتے لوگوں کو موت کے موں میں تھکیلا گیا ہے ہم اپنے تجزیہ کی روشنی میں یہی کہیں گے کہ اس کارٹون کریکٹر کے مصنف کا تعلق دراصل یہودی مذہب سے ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ سیونی یہودیوں کی خفیہ تنظیم میں شامل ہوں سیونی یہودی کسی بھی پلان کو پورا کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں کیونکہ دنیا کی بیشتر دولت انہی لوگوں کے قبضے میں ہے ہو سکتا ہے کہ یہ ڈراما میز اس لیے سٹیج کیا گیا ہو تاکہ اپنی طاقتوں کو آزمایا جا سکے اور دجال کے آنے پر اس کی کی گئی جھوٹی پیشگوئیاں بھی اسی طرح سے پوری کر کے دنیا کو گمراہ کیا جا سکے فیلال سیمسن کارٹون کا یہ کلپ بہت بارل ہے اور اس حوالے سے ترہ ترہ کی باتیں سننے میں آ رہے ہیں ہماری دعا ہے کہ اس پل کے حادثے میں شکار ہونے والے زیادہ سے زیادہ لوگ بچ جائیں اور اس طرح کی کسی سازش کے شکار نہ ہوں آمین سم آمین